ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی بھی کچھ اہم تیرین قبروں کی تفصیلات لے کر حاضر تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پہ توجہ بھی کریں دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جن لوگ احباب نے نہیں دیکھا ہے جا کر کے دیکھیں ادارے کو بھی مضبوط کریں لنک کو بھی شیئر کریں آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین گرامی آج خبر شروع ہونے سے پہلے آسدین اویسی صاحب کا دراصل پرائم ٹائم میں شائع کرنا چاہتے تھے لیکن آج کے پرائم ٹائم میں ایک اہم ترین گفتگو ہماری آئی ہوئی ہے تو کیوں نہ سوچا کہ آپ کو ایک بار یہ ویڈیو سنا ہوں شریع آسد الدین اویسی نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اصد الدین اویسی جسے لوگ سوا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو خانون کے میں مجب تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کی اختیار اعلیٰ اور سالمیت کو برخرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمان لے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر شری کونڈا ویشویشور ریڈی اٹھارویں لوگ سوا کا اجلاس جاری ہے اور آج اس کے کئی آراکھین نے ایوان حلب برداری کی ان میں آل انڈیا مجلسے اتحاد المسلمین یعنی یہ یم آئی یم کے چیف اور رکنے پارلیمنٹ اسودین ویسی بھی شامل تھے انہوں نے اپنے حلب برداری جن الفاظ کے ساتھ ختم کی اس پر بی جی پی آراکی نے پارلیمنٹ ناراضگی کا اظہار کر رہے دراصل اسودین ویسی کو جب پروٹیم سپیکر نے لوگ سباکش کی شکل میں حلف لینے کے لئے مدعو کیا تو ویسی نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا اس کے بعد انہوں نے اردو زبان میں حلف لیا اور پھر جانے سے پہلے انہوں نے کہا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین اس نارے سے بی جی پی آراکی نے پارلیمنٹ کو کچھ ناراض ہوئے اور آیوان میں کچھ حلچل سے محسوس ہوئے لیکن وہ ایسی خاموشی سے دستخط کرنے کے لئے ذمہ داران کی طرف بڑھ گئے تھے ادھر ہند نزاد امریکی خلاباز سنیتہ ولی امسکوشتہ پانچ جن کو بوئنگ کے اشترال لائنر کیپسل سے خلایک سٹیشن کے لئے روانہ ہوئی تھی ان کے ساتھ امریکی خلاباز بیری بوچ والمور اور دو انجینئر بھی تھے سبھی کو تیرہ جن دوہزار چوبیس کو زمین پر واپس آ جانا تھا لیکن سب کچھ منصوبے کی مطابق نہیں ہوا اور اب سنیتہ ویلیمز اور دیگر خلاباز کی زمین پر واپسی کی راہ مشکل دکھائی دے رہی ہے جس کیپسل سے خلاباز خلایشتیشن میں گئے ہیں اس میں ٹیکنیکی خامی پیدا ہو چکی ہے جس کا جائزہ لیا جاؤ یہی وجہ کہ خلابازوں کو خلایشتیشن میں واپسی کے لئے طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے عدالتوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھ کر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وی چندرچوڑ نے ایک بڑا اعلان کیا چیف جسٹس چندرچوڑ نے 19 جولائی سے لوگ عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیا اس تعلق سے لوگوں نے اپنے بات بھی رکھی انہوں نے کہا کہ 29 جولائی سے لوگ عدالت شروع کی جائے گی اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 29 جولائی سے 3 اگشت تک سپریم کورٹ میں لوگ عدالت کا ہی نقاط کیا جائے گا منی راڈرنگ معاملے میں عام آدمی پارٹی کی لیڈر ستندرچوڑ کی درخواست میں سپریم کورٹ نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا اپنے درخواست میں ستندرچوڑ نے دہلے ہائی کورٹ کے ذریعے اپنے ڈیفالٹ زمانہ سے متعلق درخواست کو جولائی تک ملتوی کرنے کے حکم کو چیلنج کیا تھا جسٹس منوج مشرا اور جسٹس یس وی ین بھٹی کی بینچ نے ستندرچوڑ کی ڈیفالٹ زمانہ سے متعلق درخواست پر فیصلہ کرنا دہلے ہائی کورٹ پر چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے میں پہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنے دیں لوگ سبہ انتخابات دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو جن ریاستوں سے جھٹکا دیا ان میں مہاراشرہ بھی شامل ہے اس ریاست میں جن ہی اسمبلی انتخابات بھی ہونے ہیں لیکن استقال بی جے پی کو مہاراشرہ میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق سابق مرکزی وزید سوریہ کانتا پاٹل نے بی جے پی چھوڑنے کے بعد شرط پوار خیمے والی ین سی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے دہلی کے پانی کی وزیر آتیشی نے قومیدال حکومت کے لیے پانی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے پانچ میں دن اپنی صحت خراب ہونے کے بعد منگل کو اپنی غیر معایر نہ بھوک ہرتال ختم کر دی ہے آتیشی کی بھوک ہرتال فی الحال ختم کر دی گئے اور اسپیتال کی آئی سی ایو میں اس وقت زیر علاج ہیں ادھر تیہار جل میں بند دہلی کے وزیر آلہ ایوین کے اجریوال کو دہلی آئی کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہے ہائی کورٹ نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں کہ اجریوال کو نچلی عدالت کے ذریعے دی گئی زمانت پر لگائی گئی اپنی روک پر برقرار رکھی ہے کہ اجریوال کو حالی میں راؤس ایوینیو کورٹ نے زمانت دی تھی جسے ای ڈی نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا ہوتا پردیش کے آگرہ میں پولیس کے ذریعے حراسان کی جانے کا دردناک نتیجہ سامنے آیا ہے بہتر گھنٹے کے اندر دو سگے بھائیوں کے خودکشی سے پورے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی ہے الزام ہے کہ ہاترس پولیس کے ٹارچر کے بعد پہلے چھوٹے بھائی سنجھے کمان نے خودکشی کر لی اور پھر پیر چوبیس جون کی دو فیر کو بڑے بھائی پرموت کمان نے کھیت میں جاگر اسی مقام پر خودکشی کر لی جہاں چھوٹے بھائی نے جان دی تھی بڑا بھائی ہومگارڈ کا جوان تھا ادھر بی جی پی امیدوار کے طور پر علیکشن لڑنے والے ایڈوکیٹ اجول نکم کو پبلک پریزیکوٹر بنائے جانی کی مخالفت کی آواز اب عدالتوں تک بھی پہنچنے لگی ہے مہاراشترہ میں قتل کے کئی معاملات کی ملزم گینگشٹر وی جی پلانڈے نے اپنے کیس میں ایڈوکیٹ اجول نکم کو بطور سپیشل پبلک پریزیکوٹر تقروری کی مخالفت کی ہے پلانڈے نے اس زمنے میں پیر چوبیس جن کو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹا ہے مطالبہ کہا ہے کہ بی جی پی سے الیکشن لڑنے والے اجول نکم کو میرے کیسے ہٹایا جائے وی جی پلانڈے کا کہنا ہے کہ اجول نکم کی تقروری بدنیتی اور غلط ارادوں سے کی گئی ہے لوگ سباہ سپیکر کے حمایت کے تعلق سے کانگریس لیر راول گاندی نے سخت بیان دیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لوگ سباہ کی سپیکر کے انتخاب میں حمایت کرنے کے لئے تیار ہے مگر ڈپٹی سپیکر کا حدہ اپوزیشن کو ملنا چاہیے اس زمن میں راجناس سنگھ نے گوشتہ کل چوبیس جن شام کو ملکہ جن کھڑ گئے کو کال کیا تھا اپوزیشن کو ڈپٹی سپیکر کا حدہ دینے سے مطالق انہوں نے کال کرنے کے لئے کہا تھا لیکن ابھی تک کوئی کال نہیں آیا جسے واضح ہوتا ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے لوگ سباہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے مرکزی حکومت اس بے اختلاف کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے جس کے بعد اپوزیشن نے اپنا امید وار کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بیہار کے سابق نائب وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر تیجیس ویادوں نے لوگ سباہ اجلاس کے آج دوسرے رسو پہ پی ایم موڈی کے خبر لیا ہے انہوں نے منگل پچیس جن کو بیہار میں پیشانے والے تئینتیس واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر پی ایم موڈی سے مضمت دوہ لفظ بولنے کی توقع رکھتے ہیں ادھا وڈیشا کے وزیرعالہ موہن چرن ماجی نے بی جے پی بی جے ڈی کی پچھلی حکومت پر سنگین نلزامات لگائیں وڈیشا کے وزیرعالہ موہن ماجی نے پیر یعنی چوبیس جن کو دعویٰ کیا کہ پچھلی بی جے ڈی حکومت نے ان کے قتل کی سازش کی تھی تاہم بی جے ڈی نے سی ایم کی نلزامات کی تردید کی ہے لندن کلے پرواز بھرنے سے این قبل ایر انڈیا کی ایک تیارے میں بم ہونے کی دھمکی دی گئے جس کے بعد افسران میں افرا تفری کا ماحول پیدا ہو چکا ہے معاملہ 25 جن کا ہے جب دھمکی آمیز فون موصل ہونے کے بعد تلاشی مہم چلائی گئی تو تیارے میں کچھ بھی نہیں ملا دھمکی بھرے اس فون کے ذریعہ فاپ ہلانے والے مشتبہ شخص کو افسران نے کچھی ائرپورٹ پر حیاست میں بھی لے لیا ہے سیکرٹر ہلکار انہیں فلائٹ کی تلاشی لی لیکن انہیں فلائٹ میں کچھ بھی نہیں ملا امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یو آف گالانت کے ساتھ غزہ میں فائر بندی کی کوششوں اور لبنان میں درپیش تناؤں پر باتشیت کی ہے امریکی ازاد خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابع اسرائیل کے وزیر دفاع واشنٹن کے دورے پر ہیں اس دوران وزیر خارجہ بلنکن نے ان کے ساتھ ملاقات کی دنیا بھر میں وکیلیس کے ذریعے بھونچال ورپا کرنے والے جولینہ سانڈ نے بلاخر امریکہ سے ریاہی کے بدلے معاہدہ کر لیا ہے جولینہ سانڈ نے امریکہ کی اہم اور قفیہ معلومات افشا کرنے کے بعد امریکی حکام کی جانب سے گرفتاری کے خوف سے متعدد ملکوں میں روپوش ہو رہنے کے بعد برطانیہ چلے گئے تھے جہاں برطانی حکومت میں نگوشتہ پانچ سال سے پابند سلاسل کیا ہوا تھا چین کے ساحلی محافظ بحری جہازوں نے مشرق بحری چین میں متنازع سینکا کو جدائر کے اطراف میں جاپان بحری حدود کی خلاف ورزی کی ہے جاپان کے صوبے ووکے ناوہ کی تحصیل ناہا کے گیاری ساحلی سپٹیٹ کارٹر کی جاری کردہ بیان کی مطابق چین کے تیرن بحری جہاز جاپان بحری حدود میں داخل ہو چکے ہیں بتا گیا کہ گشتہ ہفتی لبنان میں اسرائیل فوج کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک شخص دم توڑ گیا اور آج کے حملے میں حزباللہ کا ایک سویل دفاع افسر زخمی ہوا ہے غزہ کے مغرب واقعہ شاتی محجر قیم پر ظالم دہشتگر سہمی درندوں کے حملے میں حماس یاسی بیوری کی سربراہ اسماعیل حنیہ کی بہن سمیت دس افراد کے شہید ہونے کے قبریں آ رہی ہیں این شاہدوں کی فراہم کردہ معلومات کی مطابق اسرائیل فوج کے تیاروں نے شاتی محجر قیم حنیہ کی کمبے کی قیامگاہ پر حملہ کیا تھا حملے میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا کمبے کے کمس کم دس افراد شہید ہوئے شہدہ میں حماس یاسی بیوری کی سربراہ اسماعیل حنیہ کی بہن زہر عبدالسلام حنیہ بھی شامل ہے حماس کی سیاسی بیوری رکن عزت الرشق نے کہا ہے کہ ظالم دہشت اسرائیلی وزیر عظم غزہ میں نسل کشی کو جارے رکھنے کے لئے جنگ بندی معاہدے سے کترہ رہے ہیں تو ناظرگرامی روس کی خودمختار جمہوریہ داغستان کے صدر معصوم راگے موف نے اطلاع دیا کہ مہاچ قلعے اور دربند اسلامی مسلح حملوں میں جانے گوانے والوں کی تعداد اکیس تک ہو چکی ہے راگے موف نے ٹیلی گرام پر گشتہ روز ایک پولیس ٹیشن ایک سینہ گوک اور دو گرجاگروں پر حملوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اشتائی راتی ایک اور نوجوان پولیس افسر اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹا اس شخص نے بڑی دیلیلی سے دہشت گردی خطرہ سے نمٹنے کی کوشش کی تھی روس کی اکرین سے اکرین کے علاقے دوستے کے شہر پوکروس میں اسکندر یم میزائلوں کے ساتھ کیے گئے حملے میں چار افراد حلاق ہونے اور چالیس لوگ کے زقمے ہونے یہ خبریں آ رہی ہیں روسی فورڈ نے دون تسک کے شہر پوکروس پراسکندر اور یم میزائلوں کے ساتھ دوہرہ حملہ کیا تھا ناظرین گرہ میں آج کی بات خاص بات مطلب ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت ہے سلام علیکم اسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات